گلگت بلدستان کو سیاہوں کی جنت کہا جاتا ہے یہاں کے دلفریب نظارے، تھاٹھے مارتے ندی نالے، تاہد نگاہ سبزے کی بہار، سرد سہرہ دنیا جہاں سے سیاہوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں اور ان دلفریب نظاروں کا حسن اتنا تاری ہو چکا ہے کہ دنیا جہاں سے دیوانا وار، فطرت، چھناس لوگ یہاں کا روک کر رہے ہیں اس وقت میں سکردوں میں موجود ہوں ہلکی بارش ہو رہی ہے اور آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں ان کا تارف کرانے سے قبل آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو صاحب کھڑے ہیں یہ ٹور آپریٹر ہیں پیشے کے اعتبار سے اور گلگت بلدستان میں سیاہت کے فروغ کے لیے ان کی ذاتی کوششیں شامل ہیں اور گلگت بلدستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ چند غیر ملکی مہمان جو ہیں وہ اپنے تائیں خود ڈرائیو کر کے گلگت بلدستان کے مختلف وادیوں میں گئے مختلف نظاروں کو دیکھا فوٹوگرافی کی ویڈیو گرافی کی اور اچھی یادیں لے کر یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ ایک پیغام پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ گلگت بلدستان جو ہے وہ سیاہوں کے لیے کتنا محفوظ ہے تو آئے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم سلام سر پلیس ٹیل اسی ویڈیوار سویٹ نیم مینم اس لکاس ویڈیوار پولند پولند سے ان کا تعلق ہے لکاس ان کا نام ہے اور پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ یہ ٹور آپریٹر ہیں اور بڑی کاویشیں ہیں ان کی خاص طور پر کوویڈ نائنٹین کے دوران جب یہاں پر ٹوریسٹ آ نہیں رہے تھے تو انہوں نے ٹوریسٹ کو اٹریک کرنے کے لیے اپنے تائیں بہت اگنامات کیے سر آپری پاریوں کا بہت داییوار what kind of بہت دوران جب دوران جب واقتاً چا ہوں کہ میں پاکستانا میں اس لئے 10 پتہ لکہ یہ ہے بہت دوران جب شکل میں یہ بہت دیگی جب بہت دولان جب اور سلامت کنت کنٹری اور بہت دوچک دeleفت کنٹر لکہ دو چھ سوارت دولان جب لکہ حصه بہت دوچکیم لکہ جب جمال ورحمان جسر میں جديد دور پاکستانی جسر میں کے قادمان اوام اجتماع ہمارا پاکستان کلگت بلتستان میں رہتا ہوں اور رہتے ہیں اگر میں یہ جملہ کہوں تو بہتر ہوگا کیونکہ گلگت بلتستان کی انفرادیت ہے وہ یہاں کا امون ہے اور اس کی جیگتی جاگتی مثال یہ ہے کہ یہ چند غیر ملکی سیادہ ہیں ہے اپنے طیئے گاڑی ڈرائیو کر کے مختلف مقامات سے ہوتے وہ یہاں پر پہنچیں مرکت بلکت بکیشکردو مجھے آپ کی عارتیت ہے ممارکت بیادری لوگ چیزیں آپ کی طرح لوگ پر جائیں مجھے آپ کی مزید سکردو بنار شکردو جنہم جیسے جائے کہ ہم نے جب رہا ہے جسیب سایی رہے ہیں کیونکہ جسا ہمارے ہمارے کے SOFT پولنے پولنے کی ایک این پولنے کی مجھے ایک ہاتھ رہے ہیں جسا ہم ان کی وہویاں ویمینانی ان سوالتی قلومتا ہیں وقلومتا ہیں کہہ ان کی اقلوں کو ہیں اور جیزیک ہیں مکانی اور کنید اسیسیم تلیب ہمارے آلین پاکستان نہیں ہے جسی بات پاکستان معلومینی پاکستانی ہے ہمارے اس کی اجتراب ایک طرح ہمارے آلین سوالی جنس کبدکے ہیں ہمارےں سوالی بچومی دان پاکریں گ associات تک رسمو ، ان کی مشکریہ گروہ ہے نمی حیرتت محادث قدر پاکستان رہے ہیں جمالتی شخت طور پاکستان ملت طور پاکستان جمالتی ملت طور پاکستان اور نسوس رائن اور سوال طور پاکستان عمد طور پاکستان نمی کرتا ہے اسے ہی پر آگےے مرتز نہیں ہے انہوں نے پر آیا پھینکے جہتے ہیں کامریات میں ہائیں جہمہ جو ہی بھی آئیس برگیٹسان اور یہاں پر اور ہمارے ساتھ دوست ہیں آیاء شگری صاحب کو آج کامرہ میں نے تھامایا ہے پور کچھ دوست ہیں ان کو بھی دکھا دیں اور یہ کتنے آئیس آئیس اس آئیس بیٹس اور یہ جو سب کتنے خوش ہیں ان کے چہروں پر کتنی مسکرات ہیں اس سے آئیس بہتا ہے ہیں کہ یہاں آکر کتنے خوش ہے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں میڈم تینکیو سو مچ فار ویسٹنگ گلگیت بلتستان جس ٹو ورڈس جس ٹو ورڈس چلیں جی ان کو میں نے پہلے بتایا نہیں تھا کہ ان سے ہم نے بات کرنی ہے تو چلیں کوئی نہیں کبھی کوئی بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی سر آپ لے کر آتے ہیں ٹویسٹ اور اس بار ایک سپیشل ایونٹ یہاں پر ہوا ہے کہ فارنرز خود گاڑی رائیو کر رہے ہیں بہت محفوظ انداز سے وہ مختلف وادیوں میں گھوم رہے ہیں کیا میسیج جا رہا ہے دنیا کو اور کیا میسیج دیں گے دیکھیں میسیج تو یہی لوگ دیں گے ہم نے صرف ان کو دکھانا ہے ہم نے بتانا ہے کہ آ جائیں اور ہمارا ملک کیا ہے اور یہ میرا فارنر ہے تقریباً چار پانچ سال سے کام کر رہے ہیں شروع میں جب ہم نے کام شروع کیا تو ہم نے موٹرسیکل کا شروع کیا تھا اور یہ بہت پولینڈ جا کے آج میرے خان میں سب سے زیادہ پولیش آ رہے ہیں یہاں پہ اپنے بائکس لے کے اور خود ہی ڈرائیو کر رہے ہیں یہاں پہ تو ہم دونوں نے بہت میند کی یہاں پہ پولیش سپیشلی پولینڈ کو نا وہ پولینڈ میں پاکستان کو زیادہ پرموٹ کرنے کے لیے ہم نے تو زیادہ در اس بندے نے بہت کی ہیں نیشنل جیوگرافک میں بھی کافی دفعہ اس نے بولا تصویریں شیئر کی تو بس یہ آتا رہتا ہے انشاءاللہ اور بھی اچھے دن آئیں گے ہمیں انشاءاللہ تو بس کوشش کریں آپ لوگوں کی دعائیں اور کوشش آپ لوگوں نے بہت کوشش نہیں کیے میڈیا نہیں تو انشاءاللہ آندہ بھی ہوگا انشاءاللہ اور یہ سلسلہ جاری ہوئی اینا چاہیے یہ صاحب جنہیں عیاض شگری صاحب نے ہار پہنائی ہے یقیناً اس لائق ہے کہ انہیں ہار پہنائی جائے ان کی بڑی ختمات ہے یہاں پر ٹور آپریٹرز موجود ہیں سینئر ٹور آپریٹرز آیا شگری صاحب موجود ہیں بھائی موجود ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ذاتی طور پر بڑی کوشش ہے کہ خاص طور قویٹ نائنٹین کے دور میں جب لوگ گبرا رہے تھے کترا رہے تھے وہ گروں سے باہر نکل نہیں رہے تھے یہ پولینڈ سے جو ہیں لوگوں کو یہاں پر لے کر آئے اور اب جو ہے گلگت بلتستان میں صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ پر ہر گلی ہر محلے میں ٹورسٹ بڑے ہوئے ہیں اور ٹورسٹوں کے آنے سے یقیناً شہر کی جو رونکے ہیں وہ بہال ہو چکی ہے سر دا لاس میسیج شہر کیا ہے اور آخر میں ہم نعرہ لگائیں گے مل کر یقیناً یہ بھی اس نعرے کا جواب دیں گے اور اسی دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی مبال نہ ہو پاکستان زندہ پاکستان میں پاکستان انشاءاللہ نیکس ٹائم